راج پوت نیوز کے ساتھ میں ہوں شہنیلہ آیاز خبر شامل کرنے کے رحیم یار خان سے محکمہ تعلیم افسران اور فیمل ٹیچر کے درمیان جاری جنگ کے اصل حقائق سامنے آگے گورنمنٹ وائز پرائمری سکول منظور آباد کی ٹیچر راشتہ نیئر کو سی ای او رانا نوید نے تیس اپرل شام چار بجے اپنے دبتر بلایا تعلیمی ادارے بند ہونے کے باوجود ٹیچر کی ناکس کار کردگی پر گفتگو کا آغاز کیا اور اپنی سیٹ چھوڑ کر رانا نوید راشتہ نیئر کے ساتھ والی کرسی پر جا بیٹھے اور ہاتھ پکڑ لیا اس کے بعد ٹیچر نے آفس میں شور کیا تیر کیا ہوا رانا نوید نے اسے نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی جس پر خاتون ٹیچر نے دالت جانے کا فیصلہ کر لیا اور مصف کے حلاف غرہ راسمنٹ تائر کر دی پھر متلکہ افچران کو درخواستیں ارسال کر دی یہ خبر سنکر رانا نوید کے مفاد پرست ہواری میدان میں آگئے اور اے ایو ہیڈ کوارٹر آزم رشید جو انڈر پریشر کرنے لگے کہ خاتون ٹیچر سے بیان حلفی لے کر دیں تاکہ سی ایو کی جان چھوڑائی جائے شوزکاز نوٹس جاری کر دیا اور بلیک میل کرنے لگا اسٹام پیپرز لے کر آئے ہیں اب بظاہر رانا نوید سی ایو ہیں خاتون ٹیچر راجدہ نیر نے سیکرٹری ایجوکیشن محتصب علا اور وزیر علا پنجاب سے اس واقعے پر کاروائی کی اپیل کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں انصاف راہم کیا جائے اور سی ایو رانا نوید اور ان کے بلیک میلر ٹولے سے نجات دلائی جائے مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں راج کو اتنی آز واقعی یہ رانا نوید صاحب جو پہلے یہاں پر ایڈیو تھے اور آج کل سی ایو صاحب ہیں ان کی کریپشن کے جرچے تو بہت عام تھے ہوب کیر کے نام سے اس بندے نے زلہ رحیم یار خان کے سکولوں کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا اس کے علاوہ انیس پی فانڈ جو آتا تھا فرنیچر کی مد میں اس کا کمیشن کروڑوں میں گیا تھا تو اب جو ہے نہ صرف یہ کریپشن کا بات چاہ ہے بلکہ زلہ رحیم یار خان کی بہو بیٹیوں کی عزتوں پر بھی اس کی نظر ہے اس لیے ایسے شخص کے خلاف آپ کا جہاد بھی ضروری ہے اور باقی تمام جتنے بھی ہمارے صافی بھائی ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ٹیم کا حصہ بنے اور ایسے سیو صاحب جو ایڈیوکیشن کے نام پر دھبا ہے ان کو کیفرے کردار تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں جی شاہ صاحب انشاء اللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہیں رانہ نوید انور